اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کر اس نے بار بار پوچھا آپ نے ہر بار فرمایا کہ غصہ نہ کر ایک آدمی جب دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو بار بار اسے مواقع آتے ہیں جب اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی انہ کو جھٹکا لگتا ہے اس کو دوسروں کے قول یا عمل کے بارے میں شکایت ہو جاتی ہے اس کو دوسروں کی طرف سے تلخ تجربہ پیش آتا ہے ایسے مواقع پر ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی غصہ ہو جائے وہ نفرت اور انتقام کے جذبات کے تحت لوگوں سے معاملہ کرنے لگے یہ منفی رد عمل کا طریقہ ہے اور منفی رد عمل سے اسلام میں منع کیا گیا ہے منفی رد عمل کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں غصہ کسی کو اس وقت آتا ہے جب اس کو غصہ دلائی جائے اس لئے حدیث کا پورا مطلب یہ ہوگا کہ تم کو غصہ دلائی جائے تب بھی تم غصہ نہ ہو تمہارے ساتھ اشتعال انگیزی کی جائے تب بھی تم اپنے آپ کو جوابی اشتعال سے بچاؤ اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ غصہ دلانے والا فعل کیا جائے تب بھی آدمی غصہ نہ کرے تلخ تجربات کی بنا پر اس کے دل کو جھٹکا لگے تو وہ اس کو اپنے سینے کے اندر برداشت کر لے وہ اس کو دوسرے کی طرف نہ لوٹائے مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ غصے کو اپنے اوپر سہے وہ اشتعال انگیزی کے موقع پر سبر کا ثبوت دے غصہ نہ کرنے والا اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ عظیم ترین اسلامی عمل انجام دے وہ برائی کا جواب بھلائی سے دے وہ تکلیف پہنچانے والے کے حق میں نیک دعائیں کرے وہ دشمنی کرنے والے سے دوست جیسا سلوک کریں وہ نفرت کرنے والے کو محبت کا تحفہ پیش کریں وہ اپنے بدخواہوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کر کے اپنے انسانی درجے کو بلند کر لیں الربانیہ سفا باون مولانا وحید الدین خان بھلی 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 ب